سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سہری کا ٹائم تحجد کا ٹائم رمضان کا منت تیسرے روزے کی تیاری آپ سب لوگوں کو بہت 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 مبارک ہو اور یہی ہوتا ہے کہ اتنا انتظار ہوتا ہے اس مہینے کا اور جب سٹارٹ ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے دن گزرتے جاتے ہیں کاؤنٹنگ میں پہلا روزہ دوسرا آج تیسرا ہو گیا اسی طرح کاؤنٹنگ کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلے گا اور تیس روزے گزر جائیں گے تو بس ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مند مقرر کیا ہے کہ ہم اس میں اللہ سے دل کی باتیں کریں دعائیں مانگیں اور روزے رکھیں نمازیں اور ہمیں روزے نصیب ہوتے ہیں اور میں اٹھی بھی ہوں بچوں کو آج میں نے نہیں اٹھایا کیونکہ ابھی میں نے کہا ایک دن کا یہ لوگ گیپ دیں پھر انشاءاللہ کل ان دونوں کو جو ہے اٹھاؤں گی اور کل روزہ رکھاؤں گی بولا تھا مما اٹھانا لیکن میں نے کہا نہیں کل بھی بولا انہوں نے کچھ بھی نہیں اتنا صبر کے ساتھ انہوں نے افطار تک کا ویٹ کیا الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن میں نے خود ان کو نہیں اٹھایا میں نے آج کا دن گیپ دیں کل انشاءاللہ ان کو دونوں کو روزہ رکھاؤں گی تو بس ابھی میں اٹھی ہوں اور میں نے سوچا تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کر لوں کیونکہ اتنا سکون ملتا ہے یہاں پہ آکے خاموشی اور کھلا آسمان سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں سے بات کرنا میں بہت اچھا لگتا ہے اس ٹائم پہ تو بس آپ لوگ اپنی جو ہے سہری میں اپنی نمازوں میں تحجد میں ویزی ہوں گے میں بھی جا کے پڑھتی ہوں اچھا میرے پیروں پہ یہ دیکھ رہے ہیں پٹی ابھی تک نظر آرہی ہے آپ لوگوں کو کیونکہ یہ والا جو نیل ہے رائٹ والا یہ نکل چکا ہے آپ جو کہ وہ کچھا ہے پرکر زخم کی طرح اس لئے میں اس کو کور رکھتی ہوں پٹی سے اور ادھر والا بھی نکلا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے نکل جائے کسی چیز میں لگ کے اٹک کے تو اس پہ بھی میں پٹی باندھ کے رکھتی ہوں اچھا نیلز پہ بھی میں پٹی باندھتی تو ہوں میں لیکن یہ ہے کہ کام ہم کرتے ہوئے جیسے ابھی موضوع کرنے گئی تو ہٹ جاتی ہے پٹی تو پیروں والی جو ہے موضوع کر کے آئیوں میں واش کر کے آئیوں پیر لیکن میں نے اوپر سے پانی ڈال دیا ابھی نماز وغیرہ پڑھ کے پھر میں چینج کروں گی ان کی پٹیاں پر دوسری بات ہوگی الحمدللہ میرا ناشتہ بھی ریڈی ہے اصل میں یہ ہے کہ سہری کے ٹائم پر ہی میں بس کھا لیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر سات بجے گیس چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد رمضان چل رہے ہیں پھر جیسے بچوں کا کل روزہ تھا تو پھر بیچ میں اچھا نہیں لگتا تو بس یہ ہی ہے کہ اب یہ اس ہی ٹائم پر میری بھی سہری ہو جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہی بس انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سرجری کے بعد ہو سکتا ہے کچھ روزے نصیب ہوں مجھے اور نہیں تو لانے زندگی تو انشاءاللہ نیکسٹ منت پورے روزے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیرت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ سب لوگوں کو میرے اس چینل پر میری اس فیملی میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کے روزے رمضان سب کچھ بہت اچھا جل رہا ہوگا اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور بس یہ ہے کہ بچوں نے کہا تھا آج اٹھانے کا روزہ رکھیں گے لیکن میں نے ان کو آج نہیں اٹھایا میں نے کہا ابھی ایک دن کا بریک دے دیں پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں انفیکٹ کل سنڈے اگر آج کہیں گے تو پھر کل اٹھا دوں گی کل کا روزہ رکھ ہوگا ہوں گا اور میں ابھی نکل رہی ہوں تو چھوٹے موٹے کچھ کام ہے بازار کے دبٹے وغیر ابھی کو کروانے ہیں اور خدیجہ کا سوپ لے کر رہی تھی اس کا دبٹہ لینا ہے اور کیونکہ نیکسٹ ویک جو ہے میں نہیں نکل پاؤں گی یہ سرجری ہے اور سرجری کے بعد اس رمضان اور گرمی میں تو ممکنی نہیں ہے میرا بازار وغیرہ جانا تو یہ چھوٹے موٹے جو بھی کام ہیں مجھے ابھی انہی دنوں میں نبٹانے ہیں تو میری فرینڈ نے بھی آنا ہے اس سے بھی آج ملاقات ہوگی میری انشاءاللہ آپ سے بھی ملواؤں گی تو بس ابھی بچوں کا ناشتہ آشتہ سب دن ہو چکا ہے اور کام مگرہ سارا گھر کم ہو گیا بس ابھی تھوڑی دیر میں نکلوں گی اور اس کے بعد وہاں جا کے جو تھوڑی بہت روٹین ہوگی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اور پھر واپس آکے انشاءاللہ پر شامل لگتے ہیں بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد میں گئی بزار وہاں پہ میں نے کچھ کرتیز لیں بہت اچھا سٹاف تھا ان کا سٹیچنگ بھی بہت اچھی تھی کیونکہ کپڑا لے کے سلوانہ اور زیادہ ایکسپینسیو پڑ جاتا ہے کیونکہ نیکسٹ وک میری سرجری ہے اور مجھے لوز کرتیز چاہیے ہوں گی سٹیچز لگے ہوئے ہوں گے آپریشن ہوا ہوگا اس وجہ سے آپ میں سے کہ ایک سسٹر نے مجھے سجسٹ بھی کیا تھا فرنٹ اوپن کا فرنٹ اوپن تو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ کھلی کھلی ہیں اچھی ہیں وہ میں تین فلحال لے کر آئی اور اس کے علاوہ میں نے دو رینگس لیں میں نے خدیجہ کا دبٹا لیا اور خدیجہ کے لئے سکاف لیا اپنا دبٹا لیا اور اپنے دبٹے پی کو کروائے تو اس طرح اور ہاں ٹیلر کے پاس دی وہاں پہ میرے ڈریسز تو سل چکے تھے لیکن وہ بندہ نہیں تھا جس کو میں نے پیمنٹ کرنی تھی اور کپڑے اٹھانے تھی تو وہ تو وہی رہ گئے اور اس کے بعد وہاں پہ میری فرنڈ آگی اس سے ملاکہ تھی اور اس سے ملنے کے بعد ہم گئے پالر اور وہاں پہ ہم میں نے اور اس نے کروائی کلینزنگ جناب بازار میں ملنے کے بعد ابھی ہم پہنچے پالر میری دوست بھی آگئی ہیں اصر میں جب سے کیو سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے کہا کہیں کوئی سائنٹ ایفیکٹ نہ ہو جائے کیمکلز وغیرہ لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں نہیں آئی تھی کہ میں نے سوچا کہ کیمو فتم ہوگی تو پھر کلینزن وغیرہ کربا ہوں تو ابھی کیمو کے جو سائنٹ ایفیکٹس ہیں اس کی وجہ سے تو ہم زیادہ سکن برائے ہو گئی وہ ایت میں تو بھی تائم ہو تو میں نے سوچا چلیں تو اب یہ اپنے پرینڈ سے مل لوں ہی اور کلینزنگ بھی کر با لوں ہی جناب ابھی رات کے دس بچ چکے ہیں اور سارا دن بیزی رہا ہائی اور باتیں کہ میں پاپر شوٹ نہیں کر پائی صبح جو ہے آج بچوں کا روزہ نہیں تھا کیونکہ کل تھا اور اس کے علاوہ جو ہے میں بزار گئی میں نے بٹے پی کو کر بائے میں نے سکاف لیا اور ایک دو بٹا لینا تھا اور اس کے علاوہ میں نے چپل لی اپنی فرینڈ سے ملی پھر ہم پالر گئے اور پھر گھر آکے میں نے افطاری بھی بنائی کیونکہ ظاہرے بچے ہیں بے شک ان کا روزہ نہیں تھا لیکن ایک ہوتے ہیں نا رمضان کا ایک احتمام ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں بس پکوڑے بنایا تھے اور فروڈ چارٹ بنائی تھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے آواز آری ہوگی یہ روٹی بھی پر بیٹھے ہوئے ہیں کھانا نہ کار چکے ہیں تو بھی میں نے سوچا آج تو کچھ ہے ہی نہیں ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو میں نے کہا چلو چھوٹے چھوٹے دو تین کلپس جو بھی صبح میں نے شوٹ کیے تھے وہ اور پلس ابھی آپ لوگوں سے بات کر کے آپ لوگوں کو بائے بائے بول کے جو بھی پانچ چھے منٹ کی ویڈیو بنتی اپلوڈ کر دوں گی کیونکہ بہت ساری سسٹرز ہیں جو ڈیلی مجھے دیکھتے ہیں دیکھتی ہیں اور پھر وہ سوچیں گی کہ کیا ہوا کیونکہ جب آپ آپ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جو بیمار ہوتے ہیں آپ تو پھر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک فکر رہتی ہے کہ خدا نا خوصلہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تو الحمدللہ کل بچے روزہ رکھیں گے اور کل پرابر افتاری بنے گی اور کوشش کروں گی کہ افتاری میں جو بھی چیزیں بناوں ان کی چھوٹی چھوٹی جو بھی کلپس ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اس ویڈیو میں اور یہاں پھر شوٹس کی صورت میں تو اپنا بہت سرہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چوتھے روزے کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ الا بیس الا بیس